اسلام علیکم تراچی شہر میں کورونا وائرس پتگریج اپنے پہل پہ لانا رہا ہے سندھ حکومت وفاسی حکومت اپنے طور پر اپنے نظامات کر رہی ہے لیکن اس کی مجموعی ذمہ داری اور اس کی تمام کی تمام ہماری شہری حکومت پر بھی جانتی ہے لوگوں میں کانسپٹ ہے کہ شہری حکومت کوئی خاطر خائص کے لیے نظامات نہیں لے رہی اور شہری حکومت ایک سکوم کی دین لے کے سو رہی ہے ہم نے کوشش یہ کی کہ شہری حکومت کی سینئر ڈریکٹر میڈیکل ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر سلمہ کانسر سے رابطہ کیا ہے آئیے ناظرین ہم آج آپ کی ملاقات جاک کراچی کے رسکی وساطت سے ڈاکٹر سلمہ کانسر سے کر رہتے ہیں اسلام علیکم میڈم میں انجینئر رمیر بحاف جاک کراچی بنیادی طور پر ایک سوچل پریٹ فارم ہے جس کا کام اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل ان اداروں تک پہنچانا ہے جہاں بھی مسائل حل ہوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج آپ کے لیے پاس ایک پریٹ فارم ہے آپ کھل کر تمام باتیں بتائیں کیونکہ آپ ایک اس شہر میں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی بہو بیٹی کی عزت کو نہیں اچھانا جائیں میں آپ کو اس بات کی اپنے طور پر دعوت بھی دینا چاہوں گا تو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا جو ہے جب یہ کورونا وائرس کے عذاب سے اس وبا سے بہار آ جائیں تو ہم اور آپ مل کے ہمارے بھی ایک پریٹ فارم ہے جاک کراچی اس سے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اس شہر کو بہتر برانے میں اور مجموعی طور پر صوبہ اور اس مل کو بہتر برانے میں ایک ایم کی داری ہے سوامے گو میڈم رہا دیکھنی سلام تھانکیو فور گیوی مستائی میڈم اس وقت رہا ہم انٹریو کنڈیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت پورا صوبہ سے رات تک کی ٹوٹل ہسپٹلز میں وزیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو میڈم جب تھوڑ سا بتائی ہوا کہ آپ کے انڈرزو ہسپٹلز آ رہے ہیں پورٹین آ رہا ہوں تو اس وقت کیا کنڈیشن کرونا نے اس وقت سفنا پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے مختلف جو ممالک ہیں وہاں سے آنے والی لوگ جو ہیں ان میں یہ وائرس تھا اور وہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں کیمسی کے پاس تین پی سی آر مشینز ہونے کے باوجود بھی کٹس پروائیڈ نہیں کی گئی تھی کیمسی کے کسی بھی ہسپٹل میں اپنے ہمیں ایکیپمنٹ ہے جس پر یہ ٹیسٹ ہو سپتا ہے ہمیں مختلف جگہ پر پیشن کو ریفر کرنا پڑتا ہے اپنے ہوسپٹل میں اور اس وقت ہم نے چار سینٹر بنا دیا جو ہمارے کراچی کے چار میجر ہوسپٹل جنرل ہوسپٹل سے اس کے بعد پر یہ ہوا کہ ہم اپنا ایک بڑا سیٹ اپ کناتے ہیں اور میرٹ صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ بڑا سینٹر بنائے جائے ہمارا ارلانڈی کارڈی سینٹر جو ہے وہاں سے پیڈی چل رہی تھی تو وہ پیڈی بن کرا کے اور وہاں پہ پر پورے ایک سینٹر بنائے گیا جہاں آئی سیو بھی ہے چوبیس آئیسولیشن رومز بھی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میل فی میل کارینٹائن بھی بنائے ہیں ہم نے اور ان کے لیے ہم نے الگ آئیسولیشن بارٹ بنایا ہے آئی سیو بنایا ہے وینٹی لیٹر ہے وہاں پہ پاکستان میں کرونوں کی آمد کے ساتھ ہی آپ نے فیڈل گورنمنٹ سن گورنمنٹ اور ایرین کے گورنر سن کو بھی سپسلی آپ نے ریکنزیشن دیوی تھی کہ وہ آپ کو آل آر پروائید کریں یا سوٹ دیں کوئی ایکشن نہیں ہوا کیا بنیانے یہ سوٹ ایکشن ہے آپ نے تو میرا فعل میں آن ٹائم دینی ان ٹائم ایکشن دے لیا تھا آپ کو بتا دوں کرونا جو ہے ایک سب سے امپورٹنٹ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ایک آنک کی پلک جو ہے اس کا ہزاروہ حصہ اس سے بھی چھوٹا ہے ایک وائرس میں جو نظر نہیں آتا ہے یہ وائرس کس طرح پہلتا ہے میں سبرا یہ بھی آپ کو بتا دوں تو چھیکنے سے اور چھیکنے کے بعد اس کے جو ذرہات ہیں کسی ہر سر پیس پہ رہ جائے تو اسی لیے آپ کو سب سے پہلے کہ آپ کا جو کانٹیک ہوتا ہے آپ کے اپنے ہاتھ سے یہ بیماری آپ کو لگتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہینڈ واش کریں اور اس کو بھی سیکنڈ تک واش کرنا یہ وائرس کے لیے ضروری ہے کہ بہت مہنگا سینٹائزر ہو سمپل اگر آپ سابون سے ہاتھ دھو لیتے ہیں اور ایون پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ دھو لیتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے یہ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے سینشنل میڈیسنز ہیں انڈو ٹیل ٹیوبز ہیں ماسک گلاو سینٹائزر بسینفیکٹنگ بہت ساری چیزوں کے صورت تھی اوویس یہ میر صاحب کو بھی لکھا میں نے منسٹر لوکل گوارمنٹ کو بھی لکھا اور سیکریٹی لوکل گوارمنٹ کو بھی لکھا اس کے لئے ساور میر صاحب کے طرح ہم نے ڈی اے میں کو بھی لکھا اور گوارمنٹ سین کو بھی ریکویسٹ کی کہ انسی کے ہاسپیٹلز کو ان چیزوں کے صورت ہوگی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں پرسنل پروٹیکٹی ریکیومنٹ یہ ڈسپوزیبلز ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیلی ڈی ٹو ڈی ریکوائیڈ ہوں گے تو میں آپ کے پروگرام کے تبستر سے گوارمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آسکت نہیں دیکھو اور ہمارے سینٹر سے ان کو بھی اپنا سینٹر سمجھیں اور یہاں وہ تمام سی سے پروائیڈ کریں سننے میں جو آ رہا ہے جیسے بھی مطلب آپ کی صاحبزادی میں بھی ایک ویڈیو ڈی ایم جو جاری کیا تھا اس میں کہا تھا کہ اباسی کی کوئی لو بی ہے جو شاید ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ ہے مطلب یہ جو شاید آپ کو ناپسند کرتی ہے کیونکہ آپ کا جو پروفائل ہے جس طرح اپنے ڈیپارٹمنٹ کو پروگرس کر کے اور آج اس مقام پہ آپ پہنچیں تو اپنی میناس سے ہی پہنچیں بے شک تو آپ ذرا بتائیے کی کیا واجہ ہے کہ مطلب کیوں روکا جا رہا ہے آپ کو طرف سے پاکستان کی طرف سے سے میں تیس سال سے اس ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں میری مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ رہی ہے نہ صرف لوکل گورنمنٹ کے لیبل پہ میں نے پروینچل گورنمنٹ میں بھی اور فیڈل گورنمنٹ میں بھی سرف کیا ہوا ہے میں نے کالابریشن آف یونیسیف، ڈیوی ایچ اور ورلڈ بینک، یو این ایڈ اور یو اے سیڈ کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے اوویسی جب آپ کام کے لیے آتے ہیں اور آپ کے پاس گوسٹ ایمپلوئیز بھی نظر آتے ہیں آپ کو اور لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ذرا سختی کرتے ہیں چیزوں کی کاؤنٹیبلیٹی کرتے ہیں تو ایک لابی آپ کے اگنس نہیں بھی آپ دنیا میں ہونا کہ آپ سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا بازی خید آسپڈل کی آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں تو ایک لابی آپ کے اینس بن جاتی ہے اور ہمیشہ ایک مقابلہ ہوتا ہے ان کامپیٹنٹ لوگوں کا کامپیٹنٹ لوگوں سے تو ایک کامپیٹنٹ لوگوں سے جیلیس ہی تو اپنی جگہ ہے کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو میں کام کر رہی ہوتی ہیں 6 اپریر کو فیس بک پر میں نے آپ کو ایک میسیج دیکھا تھا کہ چند سو روپے کی ایک کٹ پروائیٹ کرنے تک حکومت لاچا رہے ہیں مطلب بڑا مجھے عجیب سا تو لگا تھا لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے جی میں نے بلکل اپنی فیس بک پر لکھا تھا اپنے ڈاکٹرز کے لیے لکھا تھا اور سب کے لیے لکھا تھا آپ کو بتائیں کہ ہم پاکستانی روک بڑے ڈیفرنٹ ہے جب کوئی مسئیبت آتی تو ہم اپنی چیزوں کو مہنگا کرتے تھے وہ ماسکہ ڈبا جو 180 روپے سے لے کے 250 روپے کا آتا تھا وہ اگدم سے جو ہے وہ بڑھ کے اس کی قیمت جو ہے وہ پہتے سوار پہ ہوگا پھر پرسنل پروٹیکٹیو اکپنٹ جو ہے یہ پہلے تو پاکستان میں ہم اوبیسٹی کبھی بنائی نہیں تھا اور ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے اور اس کے اپنے پہننے کے اور اتارنے کے بھی طریقے ہیں جب ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ تین ہزار سے شروع ہوا تھا کہ یہ ٹیسر میں تین ہزار میں آویلیبل تھا اس کے بعد یہ ففٹین ہنڈیٹ تک آویلیبلیٹ ہی ہوئی پھر لاسٹ میں ہم نے اس کے آٹھ سو چالیس روپے میں بھی خرید تھا اور آپ کو میں بتاؤں کہ کل دو تین دن پہلے میٹرو والوں نے اس کو چھے سو روپے میں شاید اپنے اس پر لگایا ہوا تھا اور میرے پاس آج کچھ میسیجز آئے ہیں اور اس میں یہ ہمیں چار سو روپے میں ملتا ہے میڈم جڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ جڑا تھوڑا عوام کو ہماری لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح پروگرس کیا ہے کیا کیا ہے میں نے نائنٹین نائنٹی میں باسکلی دو ہسپیٹل میں اپنا کیریے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد میں مختلف پوسٹنگ رہی میں نے بھی ایم سیسٹ میں ڈائریکٹر ہیلپ اور میڈیکل کام کیا دونوں پوسٹوں پہ میں اٹھا ٹائم رہی ہوں تین ٹاؤن کی ٹاؤن ہیلپ آفیسر رہی ہوں گل باب کی سردر کی اور جمشیر ٹاؤن کی اس کے بعد میں اچ آئی وی ایڈز کنٹول پروگرام کی پروبنشل مینجر رہی ہوں اس کے بعد میں ایکسپینڈڈ پروگرام فار امنیزیشن ان پولیو پروگرام کی پروڑک ڈائریکٹر رہی ہوں یہ میرا تھرڈ تینیور ہے ایسے سینئر ڈائریکٹر میں یہ تیسری تفاہی ہوں اس تفاہ تو میں آبیس تھی جب میں نے جوائن کیا ہے تو ہائی کورٹ کی انسٹرکشن پہ انہوں نے مجھے نمبر ون سینئر قرار دیتے ہوئے اور سب سے زیادہ جو کہ انسی کے ڈاکٹرز ہیں سب سے زیادہ کسی کا ایڈمسکیٹیو ایکسپینینس ہے تو وہ میرا ہے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں کہ یہ ڈاکٹرز ہیں اور یہ پورا دن ہی ہیں رات کو بارہ ایک ڈیڑھ بجے گھر آکے صبح پھر اپنے ٹائم پر آفیس جانا مطلب ایک تو آسانی پر ڈاکٹر ہو پھر کرونا کے پیشنز کے درمیان رہ کے سارے ہسپیٹرز کو لک آفٹر کرنا مطلب بہت مشکل ہے اس کے علاوہ یہ ایک ماں ہے اور یہ ماں ہونے کے ناتے ہی زیادتی باتیں ان کی ولادنس اپنے کی ٹکر ہے پھر ممی جا رہی ہے اس میں ہسپیٹرز جا رہی ہے لیکن یہ ڈاکٹرز بھی تو اس وقت سپاہی کا رول اگر کر رہا ہیں ایک میسیج بنایا ہے سوشل میڈیا پہ گیا اس کو بغیر دیکھیں بغیر جانے ہیں آپ لوگوں نے پھیلا کے ایک شخصیت جو اس وقت پاکستان کا فخر بناوا ہے اس کو آپ نے بلکل ڈیرور کرنے کی کوشش کر رہا جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور 24x7 اور آپ کرپشن کو بھی روکتے ہیں اور آپ ڈیوٹی بھی پوری لیتے ہیں تو زہرے لوگوں کو آنکھ میں گھٹکتے تو ہیں بہت کومن سی چیز ہے کہ لوگ اب یہ بھی لکھتے ہیں جی میں واش روم جا رہا ہوں یہ بھی فیس بک کا سٹیٹس ہوتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کسی دوسرے کی لائف کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچیں سمجھیں اور ان کی فیملی کو کہ میری فیملی کیا کر رہی ہے اور کہاں رہ رہی ہے اور اس سے کسی کا کوئی بزنس نہیں ہے کہ میں اپنی آفس ٹائمنگ کے بات کیا کرتی ہوں میری فیملی کیا کرتی ہے اور میرے بچوں کو میری جاوب میں گھسیٹ کے لانا تو یہ چیپ اٹیمٹس نہ کریں مجھ پہ لفافی والی جنرلسٹ ہوتے ہیں ان سے جو بھی چاہیں آپ شیئر کرا دیں کہتے ہیں فطرت کے بس میں ہی نہیں فطرت کا بدلنا سورج کو ابرنے سے تم نہ روک سکو گے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کتنا بھی defame کریں لیکن دیکھیں میری اپنے لیگل رائٹس ہیں میں نے سائیدر کرائیم کو اپروچ کیا ہوا ہے سلسلے میں اور ایک اور چیز میں میں بتا دوں کہ میں امریکن سٹیزن ہوں اور میری کچھ ویڈیوز ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی شیئر ہوئی ہیں تو میں رائٹ رکھتی ہوں کہ میں انٹرنیشنلی بیونڈ نیشنلی اپنا جو میرا لیگل رائٹ ہے اس کو استعمال کروں